آج ہم اس سوال کا جواب دینے والے ہیں جو ہم سے ہمارے ایک سبسکرائبر نے پوچھا تھا کہ کیا ہم پاکستان کے اندر پاکستانی روپیز کے اگینس ایکسپورٹ کر سکتے ہیں یعنی جو پروڈکٹ پاکستان سے ایکسپورٹ کریں گے اس کے اگینس جو پیسے آئیں گے وہ پاکستانی روپیز میں یہاں آ سکتے ہیں کہ نہیں تو یہ سوال ہم سے جو ہے وہ ہمارے ایک سبسکرائبر نے ہم سے پوچھا تھا تو آج ہم ڈیٹیل میں اس سوال کو ڈسکرس کرنے والے ہیں کہ کیا آپ پاکستان میں پاکستانی روپیز کے اگینس ٹریڈنگ کر سکتے ہو یعنی ایکسپورٹ کر سکتے ہو تو ہمارے ساتھ رہیے گا ایک ایک چیز ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اس ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں نوی جے ڈیولپرز ڈیزائنرز یہ ہمارے سپانسرز ہیں اگر آپ کو اپنے بزنس کی ویب سائٹ وغیرہ بنوانی ہو تو سکرین پر دیئے ہوئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہو ویب سائٹ بنانے کے لیے ہلو فرنس میں ہوں آپ کا دوست نرندر ماہشوری اور آج جیسا کہ میں نے بھی بتایا انٹرو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ کیا ہم پاکستانی روپیز کے اگینس کوئی پروڈکٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں پاکستان سے باہر تو دوستو اس سے ریلیٹڈ جو ہے ایک اور سوال جو ہے ہم سے پوچھا گیا تھا کچھ دن پہلے مجھے کال آتی ہے ایک شخص جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی میں کچھ پوچھنا آپ سے چاہ رہا ہوں ہم فرسٹ ٹائم ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور کچھ ایشیوز مجھے میں فیس کر رہا ہوں تو ذرا مجھے آپ گائیڈ کر دیں تو فردر جب ڈیٹیل کے ساتھ ان کے ساتھ ڈسکرس کیا گیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بھئی میری جو ہے ایک ایل سی وہاں سے باہر سے آئی ہے یہاں پاکستان میں اور بینک نے جو ہے اس ایل سی کو ریجیک کر دیا ہے جب میں نے پوچھا کہ بھئی کیوں بینک نے ایل سی ریجیک کیوں کی جب ریجیک کی ہے تو ان کی کوئی وجہ بھی بتائی ہوگی بینک نے لازمی بغیر ریزن کے تو وہ ریجیک نہیں کر سکتے تو انہوں نے بتایا کہ میری جو ایل سی میرے بائیر نے بجوائی ہیں وہ پاکستانی روپیز کے اندر یہاں پر بجوا دیا ہے تو اس لیے میری بینک نے جس کو ریجیک کر دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی فورن کرنسی کے اندر ایل سی بجوائیں ہم پاکستانی روپیز میں ایکسپ اس کو نہیں کر سکتے میں ان کو کہا کہ وہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ جب پاکستان کے اندر کوئی بھی پروڈک وغیرہ چیزیں جو ہے وہ ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اگینس جو پیسے آتے ہیں وہ جو ہے وہ فورن کرنسی کے اندر ہونے چاہیے کوئی بھی فورن کرنسی ہو ڈالر ہو ریال ہو پاؤنڈ ہو کسی بھی طرح کی جو کرنسی ہے وہ چلے گی لیکن پاکستانی روپیز کے اندر آپ ٹریڈنگ نہیں کر سکتے یعنی ایکسپورٹ نہیں کر سکتے ہو تو یہ تمام چیزیں میں نے ان کو سمجھایا تو پھر چیزیں سمجھ میں آگئی تو انہوں نے کہا کہ بھئی میرا جو بائیر ہیں انہوں نے ڈالر کو جو ہے وہ وہیں سے ہی روپیز میں کنورڈ کر کے یہاں پر جو ہے لسی بجوا دی ہے اب یہاں بینک میری مان رہی نہیں تو میں نے کہاں بائیر کو آپ سمجھائیں یہاں سے یہاں سے لسی کی جو ہے وہ نو سی لے لیں بینک سے اور اس کو کینسل کر کے دوبارہ وہاں پر بائیر کو بولیں کہ وہ ڈالر کے اندر یہاں پر لسی بجوائے تب ہی آپ کا کام ہوگا دروائز نہیں ہوگا تو یہ تمام چیزیں میں نے ان کو سمجھا دی تھی اور جو یہ سوال تھا جو دوستوں کے ذہن میں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سوال جو ہے جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ایک سبسکرائبر نے بھی ہم سے پوچھا تھا اور یہ سوال جو ہے لائیو ایشو جو ہے ایک شخص کے ساتھ آیا تو میں نے کہا کہ اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنا دی جائے جو سوال تھا کہ کیا ہم لوکل کرنسی یعنی پاکستانی روپیز کے اندر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے کہ نہیں آپ پاکستانی روپیز کے اندر کوئی بھی پروڈک ایکسپورٹ نہیں کر سکتے ہیں جو باہر سے پیسے آنے ہیں وہ لازمی کوئی نہ کوئی فورن کرنسی ہونی چاہیے لازمی نہیں ہے ڈالر میں بار بار کہہ رہا ہوں کوئی بھی کرنسی کسی بھی ملکی کرنسی ہو آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈیلنگ کر سکتے ہو اس کرنسی کے اندر لیکن پاکستانی روپیز کے اندر آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے ہو اب یہاں پہ ایک اور چیز جو ہے ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جو کنسائنی آپ کو پیسے بھیجوارا ہے اور آپ نے جو ہے وہ اسی کمپنی کو ہی وہ سامان جو آپ کا پروڈک جو ایکسپورٹ کرنا ہے اسی کمپنی کو آپ نے بھیجنا ہے ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ جو پیسے آپ کو کسی اور ملک سے آ رہے ہیں اور آپ جو اپنا سامان ہے وہ کسی اور ملک میں بھیج رہے ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا اور ایک اور چیز جو ہے ذہن میں رکھنے والی چیزیں ہیں کہ جو بھی چیز آپ کسی کو ایکسپورٹ کرو گے تو جو بھی آپ کا بائر ہو وہ کمپنی ہونا چاہیے مطلب آپ کسی انڈویجوال کسی شخص کے نام پر جو ہے یہاں پر جو ہے وہ فائنشن انسٹرومنٹ جنریٹ نہیں کروا سکتے ایسے بھی کافی سارے دوست جو ہیں ہم نے دیکھے ہیں جو وہاں سے پیسے بجوا دیتے ہیں کسی انڈویجوال کے نام سے یعنی کسی شخص کے نام سے جو ہے وہاں سے پیسے آ جاتے ہیں اور پھر یہاں پر بینک جو ہے اس چیز کو ایکسپ نہیں کرتی جو ہے فائنشن انسٹرومنٹ ہی جو جنریٹ نہیں ہوگا وہاں سے ریجیکٹ کر دیا جائے گا اس کو بھی تو یہ بھی چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جس سے بھی آپ ڈیلنگ کر رہے ہو جو آپ کا بائر ہے اس کے پاس وہاں پر کمپنی ریجسٹرڈ ہونی چاہیے وہاں پر بھی جو ہے کمپنی ہونی چاہیے ان کی تو وہ کمپنی کے نام سے کمپنی کے اکاؤنٹ سے ہی آپ کے کمپنی کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجیں گے تب ہی تمام چیزیں جو ہے وہ ڈیل ہوں گی اب یہ جو چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہیں جو آپ کو پتا ہونا چاہیے لیکن کچھ جو نئے دوست ہیں ہمارے جو ان کو نہیں پتا ہوتا ہے اور جو ہے اس طرح کے ایشو کے اندر وہ پھس جاتے ہیں تو یہ تمام چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی انفرمیشن کے اندر اضافہ ہو اور یہ جو گلتیاں جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں ان تمام چیزوں سے جو ہے آپ سب جو ہے بچ سکو تو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور ہاں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بہت گلت کر رہے ہو بہت سارے لوگ ہیں پتا نہیں کیوں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے بھئی اگر ہم کام نہیں ٹھیک کر رہے آپ کو نہیں پسند آ رہا تو وہ بھی ہمیں بتائیں کہ بھئی یہ چیز یہاں پر ٹھیک آپ نہیں کر رہے ہو لیکن ہمارے چینل کو تو سبسکرائب کریں سبسکرائب لازمی کرنا ہے اگر آپ کو ہمارے چینل اچھا لگتا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ